جو لوگ بھی سلمان خان کے فین ہیں سب سے پہلے وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو سلمان خان کا نام کسی بھی مووی کو ہٹ کرانے کے لئے کافی ہوتا ہے سلمان خان کے فلمیں بچوں سے لے کر بزرگ تاکہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے سلمان خان نے انڈرسٹری میں وہ مقام حاصل کیا ہے جس کیوں فانے کے لئے ہر ایک اکٹر کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان اس وقت پچپن سال کے ہو جوکے ہیں پھر پھر بھی ان کا نام آس تک کسی بھی امینیتری کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جوڑا گیا ہے کہ یہ دو دوں بہت ہی جلد شادی کرنے والے ہیں اور نہ ہی سلمان خان نے اور نہ ہی اس امینیتری نے ایک دوسری کے ساتھ شادی پر کوئی بیان باج کی ہے پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سلمان خان نے سناکشی سنہا کو پسند کیا ہو اور بدلے میں سناکشی سنہا نے بھی شادی کے پروپوزل پر ہاں رکھ دیا ہو جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ حال فلحال میں آئے ایک رپورٹ کے انصار سناکشی سنہا نے سلمان خان کے ساتھ شادی پر ہامی بھر دی ہے جس پر سلمان خان کی ایکس گول فرینڈ ایشوریہ ایشوریہ رائے کا کیا کچھ بیان آیا ہے چلیئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس سے پہلے ایشوریہ کے ساتھ بھی سلمان شادی کرنا چاہتے تھے کیٹرینہ کے ساتھ بھی انہوں نے ساتھ فیرے لینے کا وعدہ کیا تھا پر ان دونوں ہی ابھی نیتریوں نے سلمان خان کو چھوڑ کسی اور سے شادی کر لی اور سلمان خان رہ گئے کوارے پر اب وہ دن دور نہیں جب سلمان خان کے ماتھی پر بھی سہرہ سجے گا جی اور دوستو اس پر خود ایشوریہ رائے نے اپنا بیان دے دیا ہے جس پر ہر کوئی کافی زیادہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے جی ایشوریہ نے کہا کہ سلمان خان کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی سلمان صرف اپنی منمانی کرنا جانتا ہے سلمان کو خوش کرنا کافی زیادہ مشکل ہے تب ہی تو میں نے اسے چھوڑ کر ابھی شیئر سے سادی کر لی اور آج میں اپنی زندگی کو لے کر بہت خوش ہوں دوستو کیا کہنا ہے آپ کو ایشوریہ رائے کے اس بیان کے بارے میں کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرافت ہوئی اس بات میں کتنی سب چاہی ہے اس کا پسٹک کرنگ ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اپنی فہو کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیسی ہے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیمار